ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے فٹ اینڈ فائن ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ کرنسی دکھانا چاہوں گا کیونکہ آج کے دن سبھی کرنسی پہ اوٹی سی چلتا ہے چاہے آپ کسی بھی ٹائم جو ہے ٹریڈنگ کرنے کی کوسس کریں ہر ایک کرنسی پہ آپ کو اوٹی سی ملے گا صرف ایک کرنسی کو چھوٹ کے کرپٹو آئیڈ ایکس کو اس کو چھوٹ دیں تو باقی سبھی کرنسی پہ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ اوٹی سی تو چلیے گائز جو ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ٹریڈنگ کر کے دکھانا چاہوں گا میں نے یہاں پہ ایک ٹریڈنگ کی ہے ڈاؤن کی طرف ٹھیک ہے اس سے پیچھے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں مارکیٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں اتنی مارکیٹ جو ہے اونچی نہیں گی ہے اتنے اوپر تک مارکیٹ نہیں گی ہے جتنی افلحال جو ہے مارکیٹ چل رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ایکچولی آپ کو نولیج ہونی چاہیے ٹریڈنگ کی کہ کہاں پہ مارکیٹ جو ہے اب کی طرف چل رہی ہے کہاں پہ جو ہے ڈاؤن کی طرف چل رہی ہے کب جو ہے مارکیٹ میں جو ہے یہاں پہ چینجنگ آئے گی اور کچھ انڈی گیٹر آپ کو ملتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہوں گا دیکھئے چھوٹ اسی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا یہاں سے گائز اگر آپ دیکھیں اس کینڈلز کو ٹھیک ہے یہ آپ کینڈلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد زیادہ کر یہ کینڈلز جب نکلتے ہیں ایک کینڈلز دو کینڈلز پہلے بھی نکلتے ہیں اس طریقے کے کینڈلز جب نکلتے ہیں جب مارکیٹ جو ہے ڈاؤن جو ہے جانی ہو یا مارکیٹ کو اب جانا ہو تب جو ہے کینڈلز کچھ اس طریقے کے نکلیں گے زیادہ کر ٹھیک ہے میں نہیں بولتا ہوں کہ ہر کینڈلز اگر ایسا نکلتا ہے تو مارکیٹ چینج ہی ہوگی زیادہ کر ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کینڈل ڈاؤن آئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کینڈل جو ہے یہاں پہ ڈاؤن آئے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کینڈل جو ہے ڈاؤن آیا ٹھیک ہے اور زیادہ ہائی پہ جب مارکیٹ جاتی ہے نا تو اس طریقے کے جو ہے کینڈل جو ہے نکلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل سے نکلنے شروع ہوئے انہیں ہیمر بھی بولتے ہیں کچھ جگہ یہ ہیمر بھی نکلیں گے دیکھیں یہ ہیمر ہے یہ ہیمر ہے اور مارکیٹ جو ہے کچھ اس طریقے سے ڈاؤن کی طرف آئی تو یہ تو گائز میں نے آپ کو جو ہے ایک چھوٹی سی نولیز دی ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے کینڈلز نکلتے ہیں ہم چلتے ہیں OTC پہ OTC پہ جو ہے کس طریقے سے آپ کو ٹریڈنگ کرنی چاہیے کہاں پہ آپ کو پتا چلے گا اور کہاں پہ آپ کو جو ہے ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے تو میں پہلے تو ان سبھی کرنسیوں کو دیکھنا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھی کرنسی ہے OTC کی یہ ایک اچھی کرنسی ہے میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پہ گائز میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک چیز دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ایک انڈگیٹر جو ہے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیو اگر آپ نیو ہو تو آپ کے لیے بیشت ہے فائیو ٹھیک ہے اسے جو ہے ہم نے اپلائی کر دیا ہے اور ایک انڈگیٹر اور یوز کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ گائز آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ مارکٹ کتنی دیر سے کہاں پہ چل لئی ہے ٹھیک ہے باقی یہ کچھ بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف آپ کو انڈگیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے جو ہے مارکٹ یہاں پہ چل لئی ہے یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے آپ کی پوری جو ہے یہاں پہ نولیج آگئی ہے سامنے آ چکا ہے اب ایک ٹرائی جو ہے یہاں پہ کرنا چاہیں گے ہم یہاں پہ جو ہے ایک ٹرائی کر لیتے ہیں اب کی طرف ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ چار سو روپیز کی ایک اب کی طرف جو ہے یہاں پہ جو ہے ٹریڈنگ کی ہے اور سی سی آئی کو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس چیز کو فولو کیا دوسرا یہاں سے بھی کافی جو ہے اوپر کی طرف جو ہے مارکٹ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی جو ہے ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی انڈی گیٹ کر رہا ہے یہ بھی ایک انڈی گیٹ کر رہا ہے ساتھی ساتھ جو ہے آپ کا مائنڈ بھی گائز انڈی گیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا مائنڈ بھی انڈی گیٹ کرے گا تب ہی جو ہے آپ کو ٹریڈنگ کرنی چاہیے اب آپ کا مائنڈ کیا انڈی گیٹ کر رہا ہے میرا یہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے بتانا چاہوں آپ کا بھی اسی طریقے سے مائنڈ جو ہے انڈی گیٹ کرے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مارکیٹ کو آپ ایک سیکنڈ میں جو ہے سمجھ سکتے ہو جیسا کہ یہ یہاں سے مارکیٹ گئی ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ بنا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے مارکیٹ یہاں تک آئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مارکیٹ یہاں تک آئی اس کے بعد جو ہے مارکیٹ یہاں تک آئی تو آپ سیدھا سیدھا سا یہاں پہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں تک یہاں تک یہ مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے تو آپ کا مائنڈ بھی انڈی گیٹ کرنا جروری ہے جب تک آپ کا مائنڈ انڈی گیٹ نہیں کرے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی جانکاری ہی ہم آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر تو چلیے گائز میں کسی اور کرنسی پہ چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو پھر سے بتانے کی کوسیس کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے پیشٹ کرنسی کس طریقے سے پتا چلتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گائز یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس لائن کو اگر میں دیکھتا چلو یہاں تک یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اب یہاں سے آپ کا چانس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 70 سے 80% جو ہے چانس ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے ایک سے دو کینڈلز کے اندر یہاں سے اس کینڈلز پہ بھی مارکیٹ ڈاؤن آ سکتی ہے اس سے اگلے کینڈلز پہ بھی ڈاؤن آ سکتی ہے تو ان دو کینڈلز میں میں آپ سے بول سکتا ہوں کنفرم یہاں پہ ریڈ آنے والا ہے کینڈلز کیونکہ یہاں پہ مارکیٹ جو ہے میں نے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے بولا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈل جو ہے یہ ریڈ بن چکا ہے تو بہت ایزی ہوتا ہے ٹریڈنگ اگر آپ لوگوں کو نولیج ہے تب ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو نولیج نہیں ہے تو کوئی ایزی نہیں ہے میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دینا چاہوں گا ایک اگر سائیکل جو پیروں سے چلتی ہے نا سائیکل گائز بلکل ایزی ہوتی ہے وہ اگر اسے سیکھ لیتا ہے اور اگر نہیں سیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی کیا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا اس کے بعد جو ہے ایرو پلین بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ باگ ان کو بھی جو ہے ہوا میں اڑا دیتے ہیں ایسے تو ڈاریکٹ وہ اڑائیں گے نہیں کہ میں اگر ایرو پلین اڑانا چاہوں تو نہیں اڑا سکتا کیونکہ مجھے نولیج ہی نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں کس کا کونسا فنکسن ہے ٹھیک ہے مجھے ٹریڈنگ کی نولیج ہے تو میں ٹریڈنگ کر سکتا ہوں اگر میں پائلیٹ کو یہاں پہ لا کے بٹھا دو اور بولو کہ ٹریڈنگ کرو تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے یہاں پہ نولیج نہیں لی ہے تو نولیج لینا سب سے ضروری ہے گائز ٹھیک ہے نولیج ہم دیتے ہیں آپ کو بالکل فری میں دیتے ہیں کوئی آپ سے ایمار پی نہیں لیتے ہیں جیرو اماؤنٹ کے ساتھ آپ کو ایک اچھا ٹریڈر بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو بننا تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ٹیلیگرام کا لنک ہے آپ اس میں جوئن ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سارے بینیفیٹ ملیں گے فری کوز فری سگنل فری ایڈوائز فری ٹونیمیٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک ٹو بیک دو کینڈل جو ہے ریڈ نکل لیے ہیں تو یہ نولیج آپ کو ہونا جروری ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکٹ کہاں پہ اپ جائے گی کہاں پہ ڈاؤن جائے گی ساتھ ہی ساتھ انڈی گیٹر جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے ایکٹیو کیے ہیں باقی او ٹی سی جو مارکٹ چلتی ہے وہ ایک نولیج کے حساب سے جو ہے آپ کو جو ہے ٹریڈنگ کرنی چاہیے جتنی زیادہ نولیج ہوگی اتنا زیادہ بہتر رہے گا اور ایک مارکٹ یہ زیادہ کر پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتی ہے سپورٹ اینڈ ریجسٹینس بھی آپ کو نولیج ہونا جروری ہے تب ہی جو ہے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ گائز میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور یہاں پہ دکھانا چاہوں گا پھر سے جو ہے یہاں پہ یہاں پہ اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب پوائنٹ بنا ہے کیونکہ پوائنٹ یہاں پہ بن رہا تھا لیکن یہ کینڈل جو ہے تھوڑا سا ہائی چلا گیا اب چلا گیا اس کے بعد جو ہے ایک کینڈل جو ہے یہاں پہ ریڈ نکلا اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ گرین نکلا مارکٹ یہاں سے ڈاؤن جائے گی کنفرم بتا رہا ہوں کچھ سمیں میں ایک سے دو کینڈلز میں یہاں پہ چاہے مارکٹ یہاں تک جائے یہاں تک جائے یا یہاں سے واپسی ہو لیکن مارکٹ ڈاؤن کی طرف آئے گی جرور پوائنٹ مل گیا ہے کیونکہ ہم سوٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں فکس ٹائم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے کینڈلز کو ہی بھنانا ہوتا ہے ایک سے دو منٹ کا سارا ہی کام ہے اگر آپ ایک سے دو منٹ جو ہے مارکٹ کو سمجھ جاتے ہو تو آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے ٹریڈنگ کرنا اب میں آپ سے ایک چیز بوننا چاہوں گا ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں نولیج کے لئے ویڈیو بناتے ہیں کسی بھی کمپنی کو گھٹاوا یا بڑھاوا دینے کو دیسے سے بلکل بھی نہیں بناتے ہیں آپ کی ایج اٹھارہ پلس ہونا جروری ہے اور یہاں پہ ہنڈریٹ پرسنٹ تک کا لوس ہو سکتا ہے آپ اس کے خود سب ہم جمہ دار ہوں گے ہماری یہ ہمارے چینل کی کوئی بھی جمہ داری نہیں ہوگی ویڈیو کیسی لگی کومنٹس کر کے جرور بتائیں گے